السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آئی ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ نیو پروڈک کے ساتھ میں لائی ہوں ایسا ہے پروڈک جو لوریال پیریس نے ریسنلی لانچ کیا ہے یہ مارکٹ سے لائی تھی اور اسے میں نے فور ویک کیوز کیا اور اب میں لوریال پیریس کرسٹل اسنس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھ اس میں کیا پسند آیا اور کیا نہیں میں کبھی بھی سیون سٹپ سکن کیر اور اسنس یوز کرنے کی ہارڈکور فین نہیں رہی جب تک میں نے لوریال کرسٹل مایکرو اسنس یوز نہیں کیا تھا اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں ایک اسنس کی طرح کام کرتا ہے اس نے میری سکن کو اندر سے ہائیڈریٹ کیا ہے جس سے میری سکن سوفٹ اور بانسی ہو گئی ہے مجھے فیل ہوتے کہ اسنس واقعی میں کام کرتے ہیں اور آپ کو ہائیڈریٹ اور سپل سکن دینے میں ہیلپ کرتے ہیں ٹائم کے ساتھ ہماری سکن کا اثر لو آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے ڈال اور رف ہو جاتی ہے ڈرائنس کی ویسے رنکلز فائن لائنز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں پہلے سکن کیر میں لوگ صرف کول کریم یوز کرتے تھے اب سکن کیر میں بہت ساری چیزیں آگئی ہیں بہت سارے ریجیم آگئے ہیں سیرم بہت سارے آگئے ہیں جو آپ سب جانتے ہیں اسنس بھی آگئے ہیں ساؤٹیشن فورنر زیادہ یوز کرتے ہیں ابھی زیادہ لوگ یہاں نہیں جانتے ہیں لاریل پیریس نے اپنی ایڈوانس ریسرس سے نیو جنریشن کے لیے کرسٹل مایکرو ایسنس لانچ کیا ہے مایکرو نائز ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ ریوائیٹل ایف کرسٹل ایسنس اسکن کو گلو ہائیڈریشن اور ریڈین سینے کے لیے اسکن کے ٹین لیئرز ڈیپ جاتا ہے بلکل بھی گریسی اوئیلی نہیں ہے اور یہ سکن میں اتنا ڈیپ جاتا ہے کہ جس سے آپ کے سکن ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے نارش ہوتی ہے گلو ہو جاتی ہے اور ایکوئلی آپ کے فائن لائنز اور رنکلز پہ بھی ورٹ کرتی ہے اسکن ایک دم سوفٹ اور بی بی ہو جاتی ہے اوورال سکن کو رپیئر کرتی ہے مایکرو نائزڈ ڈروپ کا ایک الٹرا لائٹویٹ ٹیکچر ہے جو اسکن میں ایزیلی ایگزورپ سکن کو فریش اور نونسٹکی فیل کرتا ہے اس کے مین انگریڈین میں شامل ہے سلسالے کیسے جو ڈیٹ سلس ایکسفولیٹ کرتا ہے نیو سلس کے بننے کو عمل کو تیز تیز کرنے میں مدد کرتا ہے جب تک آپ کے ڈیٹ سلس ایکسفولیٹ نہیں ہوں گے آپ کے نیو سلس رجنریٹ نہیں ہوں گے آپ کے سکن یاگ نہیں تکھے گی آپ کے ڈیٹ سلس کے ویسے آپ کی ڈاک سپورٹ بھی نظر آئیں گے سکن کو رپیئر کرتا ہے پورز کو منیمائز کرتا ہے اس میں دوسرا انگریڈین سے سینٹیلا ایشیٹی کا ایک ہیلنگ باور ہے جو آپ کے سکن کی الاسٹیسٹی کو بوسٹ کرتا ہے رپیئر کرتا ہے فائن لینس اور رنگلز کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کی باٹل پر کچھ خاص نہیں لکھا بس نیم اور یوزیج کے علاوہ اس کی باکس پر لکھا ہے اور اس کے انتر ایک لیف لیٹ ہے جس پر ساری ڈیٹیلز مینشن ہے اور جو 65 امیل اور 130 امیل یہ باکس میں آتا ہے اور یہ 22 امیل یہ ایسی باٹل آتا ہے اور یہ تین پاکیجنگ میں ہے 130 امیل گلاس پورٹل ہے 65 امیل گلاس پورٹل ہے یہ فلپ لپ کیپ کے ساتھ ہیوے گلاس پورٹل میں آتا ہے ٹرانسپیلنٹ پورٹل ہے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنا یوز کیا ہے اور کتنا رہ گیا ہے اس کا کیپ سلفر ہے اور یہ ٹک کر کے بند ہوتا ہے جس سے آپ کی پرڈکس سیف رہتی ہیں اور یہ بہت کم کونٹیٹی یوز ہوتی ہے اور اس کا سب سے چھوٹا سائز ہے 22 امیل جو ٹریول فرینڈلی پلاسٹک بوٹل میں ہیں اور میں نے ٹرائے کیلئے سب سے پہلے یہی سائز لیا تھا پرائیس میں نے منشن کر دیا ہے اور اگر فرگرنس کی بات کرتے ہیں تو بہت پیاری ہے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت لکچریس پروڈک یوز کر رہے ہیں مجھ اس کے بہت اچھی لگی فرگرنس اور لوریال پیرس کرسٹل ایسنس کو یوز اچھ ہے کہ آپ پہلے سکن کو اچھے سے کلنس کریں اور اچھے سے کلنس کرنے کے بعد اپنے پاام پہ دو سے تین ڈروپس لیں اور اسے فورہیٹ نوز چین چیکس پر جنٹلی پیٹ کریں جب تک ایبزورب نہ ہو جائیں جب بھی اپنی ڈے کریم سکن کیر یوز کریں جب بھی نائٹ ریم سکن کیر روٹین یوز کریں آپ یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ رپ نہیں کرنی آپ نے بس پیٹ کر کے لگائیں اور کورٹن یوز نہیں کریں کیونکہ بہت لائٹ ویٹ ہے سب کورٹن پہ ہی لگ جائے گا اس لئے اپنے ہاتھوں سے لگائیں اس کو اور اس کی کنسسٹنسی پانی کی طرح ہے یوزیلی سنسٹنس کا ٹیکچر بہت تھک ہوتا ہے لیکن یہ ایک پانی کی طرح ہلکا اور کلیر فیل کر سکتے ہیں آپ اسے ایک چپ فیلنگز نہیں آ رہی اب میں اس کو اس کے اوپر کچھ بھی لپلائے کر سکتی ہوں میسکن ٹائپ ہے کمبینیشن ٹو اویلی ونٹر میں بھی سم ٹائم ڈرائی ہو جاتی ہیں ویمپلز ہوتے ہیں میرے سکن پر پورز اوپن ہے اور یہ جب میں نے یوز کیا تو میرے پورز مجھے لگ رہا تھا منمائز ہو جاتے ہیں ڈیلی سیون ڈیز کا چیلنج ہے آپ سیون ڈیز میں یوز کریں آپ کو رزلس لگی گا میں نے ڈیلی یوز کیا اس کے بعد مجھے فیل ہوا تھا کہ میرے پورز ٹائٹ ہو رہے ہیں اور اویلی سکن کے لیے بیسٹ ہے سنسٹیو سکن بھی یوز کر سکتی ہے کیونکہ الٹر لائٹ ویٹ ہے سنسٹیو سکن کے لیے کوئی نقصان نہیں دیتی اور جب میں نے اسی یوز کیا تھا تو میری سکن پر گلو آیا ہے پورز منمائز بھی ہوئے ہیں پور ٹائٹ بھی ہوئے ہیں باؤنسی اور پلمپ سکن ہوئے ہیں لیکن یہ آپ کے رنکلز فائن لنس پر اتنا زیادہ برک نہیں کرتی ڈرائی لنس کو فرم نہیں کرتی شاید میری سکن روپیئر تھی اس لیے مجھے فیل نہیں ہوا جن کے سکن کی کنسن ہوں گے شاید انہیں ہی ریزرلز بھی نظر آئے مجھے شاید اتنا فیل نہیں ہوا ہائیڈریشن اور گلو مجھے بہت اچھا ملا ہے میری سکن پر ایک گلو ایفک زیادہ اچھا ہے لوریال پیرس پیسٹل سن ہیلدی سکن کے ساتھ آپ کو گلو بھی دیتا ہے پھلکل پانی کی طرح ہے آپ کے سکن پر پانی کی طرح فیل کراتی ہے اور ہائیڈریشن دیتی ہے اور اوئیلی سکن کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ کوئی بھی ماسٹرائزر بہت زیادہ اوئیلی کر دیتی کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیے تو لائک کریں اور اگر اپنے میری چینل کو بھی تک سبسرائب نہیں کیا تو پلیز سبسرائب کر دیں بہت سارا پیار اللہ حافظ تینک